ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان اور چین کے درمیان سٹیٹیجک تعاون اور پارنشیف لازوال ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنانے کیلئے کوششیں جاری رکھیں گے سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ گمراہ کن ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی حفاظت کے پیش نظر سیز فائر پر اتفاق کیا گیا کوئی اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے کورونا کی پانچوی لہر مزید ارتالیس جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چھ ہزار تین سو ستتر کیسز ریپورٹ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چودھہ لاکھر تالیس ہزار چھ سو تیرے سٹھ ہو گئی پاکستان بائیس مارچ کو اسلامی تابن تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ اوائی سی وزراء خارجہ کانسل تیز مارچ پریڈ میں بطور مہمان شرکت کرے گی پاکستان پچھتر وہاں یوم پاکستان کشمیریوں کے ساتھ منائے کا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی غلط اطلاع پولیس متحارک ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ بم ڈسپوزل سکوارڈ نے ہر جگہ چیک کیا کچھ نہیں ملا اطلاع دینے والے شخص کو پکڑنے کے لیے کاربائی شروع کرتی گئی موسیقی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com عمران خان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان آسمودہ دوست ہیں پاک چین تظویراتی شراکتداری ہر آسمائش پر پورا اوتری کوویٹ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹیجک تعاون اور پارٹنرشپ لا سوال ہے ایم ایل ون اور توانائے کے دیگر اہم منصوبوں کو بھی ترجی دیں گے وزیر آزم عمران خان سے چین کے قومی ترقی اور استحاتی کمیشن کے چیرمن نے ملاقات کی جس میں چین کی سیاسی مشاورتی کانسل کے وائز چیرمن بھی موجود تھے ملاقات میں سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا چیرمن انڈی آرسی نے بتایا کہ چین سی پیک منصوبوں کو انتہائی اہمیت دیتا ہے چین سی پیک منصوبوں پر جل پیش رفت کے لیے پور عظم ہے اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں پاک چین تزویراتی شراکتداری ہر آزمائش پر پورا اتری کووٹ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا چین کے قومی ترقی اور استحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے سی پیک بی آر آئی منصوبے کا اہم جز ہے سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں سی پیک منصوبوں سے پاکستانی معیشت پر مصفت اثرہ مرتب ہوئے سی پیک منصوبوں نے ملک میں پیدار معاشی ترقی کی بنیاد ترکھی پاکستان اور چین گوادر کو خطے کا موشی مرکز بنانے کے لیے کوششیں چاری رکھیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر طاقت کی بنیاد پر جنگ بندی سے متعلق بیان گمراہ کن ہے مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر طاقت کی بنیاد پر جنگ بندی سے متعلق بیان گم رہ کن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جرنل بابر افتخار نے ٹوئٹ میں کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا یہ کہنا کہ ایلو سی پر جنگ بندی کا سبب بھارت کے مضبوط پوزیشن سے مذاکرات ہیں ایک گم رہ کن بیان ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ایلو سی کے دونوں جانب رہنے والے کشمیریوں کی حفاظت کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا کوئی اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے واضح رہے کہ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایلو سی پر جنگ بندی اس لیے قائم ہے کیونکہ بھارت نے مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کیے پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ نو چار فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے ارتالیس افراد چام بہاک ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ نو چار فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے ارتالیس افراد چا بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 29,420 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 14,48,663 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,377 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,85,810 سن میں 5,47,920 خیبر پختونخواہ میں 1,99,195 بلوچستان میں 34,634 گلگت بلتستان میں 10,837 اسلام آباد میں 1,33,373 جبکہ آزاد کشمیر میں 49,894 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,55,78,723 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64,121 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 13,17,385 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,618 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 48 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 39,420 ہو گئی پنجاب میں 13,219 سن میں 7,889 خیبر پختونخواہ میں 6,031 اسلام آباد میں 983 بلوچستان میں 368 گلگت بلتستان میں 101,183 اور آزاد کشمیر میں 761 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان انشاءاللہ 22 مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا اور OIC وزرائے خارجہ کانسل 23 مارچ پریڈ میں بطور مہمان شرکت کرے گی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ 22 مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا تفصیلات کے مطابق سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان انشاءاللہ 22 مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا اور OIC وزرائے خارجہ کانسل 23 مارچ پریڈ میں بطور مہمان شرکت کرے گی پاکستان 75 یوم پاکستان کشمیریوں کے ساتھ یاد رہے گزشتہ سال دسمبر میں بھی اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانسل کا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیوں میں کہا گیا تھا کہ رکن ممالک نے افغانستان کی فوری امداد کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ غزائی قلت سے دو چار ملک کے لیے فوڈ سیکیورٹی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کے لیے او آئی سی کی جانب سے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کیا جائے گا اور اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ مل کر افغان عوام کی مدد کے لیے کام کرے گی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی دوڑے لگ گئیں جگہ جگہ ناکہ بندی اور چیکنگ کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب جانے والی تمام شہرہوں کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں آرام باغ کے علاقے میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملی جس پر پولیس کی دوڑے لگ گئیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری سپریم کورٹ کی جانب جانے والی تمام شہرہوں کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق آرام باغ کے علاقے میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملی تھی جس پر پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل اسکوارٹ کا عملہ مطالقہ جگہ پہنچ گیا تاہم بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے ہر جگہ چیک کیا کچھ نہ ملا ممکن ہے کسی نے شرارت کی ہو یا خوف و حراس بھیلانے کے لیے غلط اطلاع دی ہو اطلاع دینے والے شخص کو پکڑنے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چپانا اپنا معاشی پہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پارڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان